ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس مسلسل پھیل رہا ہے لوگ حفاظتی ماسک خریدنے کے لیے دوڑیں لگا رہے ہیں لیکن ماسک کی سپلائے ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے یہ چیز صحت آمہ کے محکموں کے لیے باعث فکر ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ ماسک خریدنے کے لیے کیوں لوگ کی کتارے لگی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے صحت کے عملے کے لیے ماسک نہ ملنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہمارے تمام ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہوگا کمیونٹی میں ان ماسک کا کوئی کردار نہیں ان ماسک کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز اور اس وائرس سے متاثرہ مریضوں اور ان کے خاندان بالوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ان کو پہننے سے انفیکشن سے بچا جا سکے اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو ممکنہ طور پر آپ کو اس سے تحفظ کا ایک غلط احساس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرسز ان چیزوں پر جا کر لگتے ہیں جنہیں آپ سارا دن چھوتے ہیں جیسے ریلنگز، سیٹ، درازوں کے ہینڈلز اور پیسے لیکن خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہیں ہاتھ دھونا چہرے کو چھونے کی کوشش نہ کرنا ہاتھ ملانے کے مقابلے میں کوہنیاں چھو کر ہیلو کرنا اور اس کے ساتھ ایسے ماحول میں نہ بیٹھنا جہاں ہوا کا گزر نہ ہو یا جہاں کوئی بیمار ہو ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام ماحول ایسے ہوں جہاں سے ہوا کا گزر اچھی طرح ہوتا ہو اگر آپ کسی ایسی بند گاڑی میں ہیں جس میں ری سرکولیشن آن ہے تو خود اپنی سانس اور گاڑی میں موجود دوسروں کی سانس کو بھی اندر لے جا رہے ہیں تاہم امریکہ میں صحت کے ایسے ماہرین بھی ہیں جو وائرس کی انفیکشن سے بچنے کے لیے عام لوگوں کے ماس پہننے کی افادیت کو بالکل مسترد نہیں کر رہے